الحمدللہ رب العالمین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تاریخ انسانی میں ایک قدیم المثال ایک فقید المثال ایک لازوال قربانی رقم کی ہے کہ آج چودہ صدیہ گزرنے کے باوجود اس کے اثرات پوری دنیا کے انسانوں پہ مرتب نظر آتے ہیں حضرت امام حسین نے جو قربانی دی دنیا کے عزی شعور طبقات جائے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی مسلک سے ہو کسی ملک سے ہو کسی مملکت سے ہو کسی فرقہ یا دین سے ہو وہ اسے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں وہ اسے قابل تقلید بھی سمجھتے ہیں ان کی قربانی کا درس اور سبق یہ تھا کہ جب بات سچ اور سچائی کی ہو جب بات حق اور حقانیت کی ہو جب بات اصول اور اسلوک کی ہو تو پھر اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر حق کا علم بلند کرنا پڑتا ہے پھر حمد اور استقامت کا پہاڑ بننا پڑتا ہے ناظرین آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل قریش کو اللہ کی طرف بلایا کہ یا قوم عبداللہ مالکم من الاخن غیرہو تو پھر کیا تھا کہ وہ جو ان کے اپنے تھے وہ جو ان کے رشتے دار تھے وہ جو ان کے عزیز و اقارب تھے وہ بھی ان کے خلاف ہوگئے انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ان کی دعوت کو اپنے نظام کے خلاف اپنے تاغوتی استعماری نظام کے خلاف اپنے سٹیٹس کو کے خلاف ایک چیلنج سمجھا ایک للکار سمجھا اعلان بغاوت سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ للکار واقعی ان کے نظام کے خلاف ایک چیلنج کے مترادف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد کیا گیا آپ کے راستے میں ترہ ترہ کے روڑے اٹکائے گئے اتا کہ آپ کی بچیوں سے انتقام لیا گیا آپ کو ترہ ترہ کی عزیتیں دی گئیں لیکن اس کے باوجود آپ دعوت سے باز نہ آئے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ سے پہلے والے انبیاء بھی کموں بیش ایسی ہی صورتحال سے دوچار رہے قرآن پاک کہتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ میں ام حسیب تم ان تدخل الجنہ کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ تم ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے تمہیں آزمایا نہ جائے گا حالانکہ تم سے پہلے لوگوں پر آزماشیں آئیں ابتلائیں آئیں وہ ہلا مارے گے حتیٰ کہ وہ بکار اٹھے مطا نصر اللہ اللہ نصر اللہ ہی قریب کہ اللہ تمہاری مدد کب آئے گی اللہ فرماتا ہے کہ میری مدد انقریب پہنچنے والی ہے چنانچہ حضرات محترم حضرت امام حسین کی قربانی اس لیے تھی کہ انہوں نے اصولوں پہ کمپرومائزنگ کیا وہ حق پہ ڈٹے رہے ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا لیکن ان کا لہراتہ سر ان کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ یہ کفر کی موت ہے یہ الہاد کی موت ہے یہ خلافت سے ملوکیت میں نظام کو کنورٹ کرنے والے کی موت ہے یہ یزید کی موت ہے اور آئندہ کے آنے والے یزیدوں کی بھی موت ہے یہ جو حق کو کچھلے گا اس کی موت ہے اس لیے کیا خوبصورت فرمایا مولانا محمد علی جور نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مولانا محمد علی جور نے پھر کیا خوبصورت فرمایا جب تک دل سے مہم نہ ہو کربلا کی یاد ہم سے نہ ہو سکے گی اتات یزید کی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا مالا اینا ایلال بلا